ہمارے ایک دوست شرن سنگھ بشر نے کہا تھا کہ یہ دنیا نفرتوں کے آخری سٹیج میں ہے علا جس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے نفرت سے نفرت کو کبھی نہیں جیتا جا سکتا لیکن محبت سے محبت کو ضرور جیتا جا سکتا ہے یہ ایک شاعر کہہ سکتا ہے یہ ایک فقیر کہہ سکتا ہے یہ ایک صوفی کہہ سکتا ہے یہ ایک سند کہہ سکتا ہے ایک شاعر سے میں آپ کو مخاطب کرانا چاہتا ہوں آئیے وہ شاعر سے درخواست کی جائے کہ جو یہ کہتے ہیں کوئی پیش نظر ہے ہی نہیں کونسی ذات کے منکر ہیں اگر ہے ہی نہیں جو یہ کہتے ہیں کوئی پیش نظر ہے ہی نہیں کونسی ذات کے منکر ہیں اگر ہے ہی نہیں اب جو آنا ہو میرے شہر تو مجھ سے ملنا گھر کا آسان پتا یہ ہے کہ گھر ہے ہی نہیں آئیے حضرات شاعر سے گفتگو کریں جناب آلوک شریفاستو مائٹ پر تشریف لا رہے ہیں دو ادار تعلیوں میں ان کا استقبال کریں ہمارے اردو کے بڑے شاعر ہوئے جگر مراد آبادی انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو دیکھو کیسا ہوا ہو جالا جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو دیکھو کیسا ہوا ہو جالا وہ خوشبوں نے چمن سمحالا وہ مسجدوں میں کھلا تبسم وہ مسکر آیا ہے پھر شیوالا جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو دیکھو کیسا ہوا ہو جالا وہ خوشبوں نے چمن سمحالا وہ مسجدوں میں کھلا تبسم وہ مسکر آیا ہے پھر شیوالا جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو جنتوں سے سلام آئے کیا کہنے کیا کہنے جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو جنتوں سے سلام آئے پیمبروں کے پیام آئے فرشتے کوسر کے جاملہ ہوا میں دیپک بیچھل ملائے جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو جنتوں سے سلام آئے پیمبروں کے پیام آئے فرشتے کوسر کے جام لائے ہوا میں دیپک بھی چھل ملائے جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو لب گلابوں کے پھر سے مہکے کیا کہنے کیا کہنے تو لب گلابوں کے پھر سے مہکے نگر شبابوں کے پھر سے مہکے کسی نے رکھا ہے پھول پھر سے ورق کتابوں کے پھر سے مہکے کیا بات ہے کیا بات ہے اگر میں اپنا کام ٹھیک کرنا ہوں تو مجھے ایک بار حکم دے دیجئے تاکہ حسنہ آزائی جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو لب گلابوں کے پھر سے مہکے نگر شبابوں کے پھر سے مہکے کسی نے رکھا ہے پھول پھر سے ورق کتابوں کے پھر سے مہکے محبتوں کی دکا نہیں ہے وطن نہیں ہے مکہ نہیں ہے نظر کا سب سے خوبصورت حصہ آپ کو نظر کر کے محبتوں کی دکا نہیں ہے وطن نہیں ہے مکہ نہیں ہے قدم کا میلو نشا نہیں ہے مگر بتا یہ کہاں نہیں ہے محبت کی تکا نہیں ہے وطن نہیں ہے مکہ نہیں ہے قدم کا میلو نشا نہیں ہے مگر بتا یہ کہاں نہیں ہے کہیں پہ گیتہ قرآن ہے یہ کہیں پہ پوجہ ازان ہے کہیں پہ گیتہ قرآن ہے یہ کہیں پہ پوجہ ازان ہے یہ صداقتوں کی زبان ہے یہ کھلا کھلا آسمان ہے یہ صداقتوں کی زبان ہے یہ کھلا کھلا آسمان ہے یہ ترقیوں کا سماج جاگا ترقیوں کا سماج جاگا کہ بالیوں میں اناج جاگا ترقیوں کا سماج جاگا کہ بالیوں میں اناج جاگا قبول ہونے لگی ہیں منت دھرا کو تکنے لگی ہیں جنت جو ہم میں تم نے ہوئی محبت جو ہم میں تم نے ہوئی اگر آپ اجازت دیں تو ایک مطلعہ ایک شیر فر ارسکتا ہوں کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں یہ سوچنا غلط ہے کہ تم پر نظر نہیں مصروف ہم بہت ہیں مگر بے خبر نہیں مصروف ہم بہت ہیں مگر بے خبر نہیں اور اب تو خود اپنے خون نے بھی صاف کہہ دیا اب تو خود اپنے خون نے بھی صاف کہہ دیا میں آپ کا رہوں گا مگر عمر بھر نہیں اب تو خود اپنے خون نے بھی صاف کہہ دیا میں آپ کا رہوں گا مگر عمر بھر نہیں ذرا پانے کی چاہت میں بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے جہاں آپ کو لگے کہ میں گڑڑا رہا ہوں ہوت کر دیجے گا میں بیٹھ جاؤں گا ذرا پانے کی چاہت میں بہت کچھ چھوٹ جاتا ہے ندی کا ساتھ دیتا ہوں سمندر روٹ جاتا ہے ہمیں تو گاؤں میں اکثر دروگہ لوٹ جاتا ہے ہمیں تو گاؤں میں اکثر دروگہ لوٹ جاتا ہے ہر ایک ساس میں لے کر تمہارا پیار چلے آخری شیر اور آپ سے اجازت آپ کی زحمت تمام از کہتا ہوں کہ ہر ایک سانس میں لے کر تمہارا پیار چلے دلوں کو جیتنے آئے تھے خود کو ہار چلے ہر ایک سانس میں لے کر تمہارا پیار چلے دلوں کو جیتنے آئے تھے خود کو ہار چلے اگر نواز رہا ہے تو یوں نواز مجھے اگر نواز رہا ہے تو یوں نواز مجھے کہ میرے بعد میرا ذکر بار بار چلے اگر نواز رہا ہے تو یوں نواز مجھے کہ میرے بعد میرا ذکر بار بار چلے اور اپنی شاعری کے کمزور سے گھرانے کا ایک خوبصورت تشیر آپ سب کو نظر از کرتا ہوں کہ یہ جسم کیا ہے کوئی پیرہن ادھار کا ہے یہ جسم کیا ہے کوئی پیرہن ادھار کا ہے یہ جسم کیا ہے کوئی پیرہن ادھار کا ہے یہیں سمحال کے پہنا یہیں اتار چلے یہیں سمحال کے پہنا یہیں اتار چلے اگر آپ اجازت دے دیں اور ناراض نہ ہو تو دو تین شعر میں اور پڑھ دیتا ہوں ہماری غزل کے بڑے اببہ حضرت امیر خسرو نے فرمایا تھا زہال مستی مقنتگافل درائے نینہ بنائے بطیاں کتابِ حجران نہ دارمِ جان نہ لے ہوں کاہے لگائے چھتیاں یہ خرازِ عقیدت ہے حضرت امیر خسرو کو اس میں ایک مصرہ آتا ہے کہ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاتوں اندھیری رتیاں ایک مصرہ حضرت امیر خسرو کا ہے اور کچھ ایک شیر کمزور سے میں نے کہنے کی کوشش کی ہے آپ کی دعائیں مل جائیں گی تو یہ غزل مضبوط ہو جائے گا اس کتا ہوں کہ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاتوں اندھیری رتیاں سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاتوں اندھیری رتیاں کہ جن میں ان کی ہی روشنی ہو کہیں سے لادو مجھے وہ اکھیاں دلوں کی باتیں دلوں کے اندر ذرا سی زد سے دبی ہوئی ہیں میں بہت آہستے سے پڑھتا ہوں لیکن آپ داد آہستے سے مت دیجئے گا دلوں کی باتیں دلوں کے اندر ذرا سی زد سے دبی ہوئی ہیں وہ سننا چاہیں زبان سے سب کچھ میں کرنا چاہوں نظر سے بتیاں دلوں کی باتیں دلوں کے اندر ذرا سی زد سے دبی ہوئی ہیں وہ سننا چاہیں زبان سے سب کچھ میں کرنا چاہوں نظر سے بتیاں یہ شیر آپ کی خوبصورت سماعتوں کو نظر ارز کرتا ہوں کہ یہ عشق کیا ہے 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 سلکتی سانسیں ترستی آنکھیں مچلتی روحیں دھڑکتی چھتیتی کیا کہنے کیا کہنے یہ عشق کیا ہے یہ عشق کیا ہے یہ عشق کیا ہے یہ عشق کیا ہے سلکتی سانسیں ترستی آنکھیں مچلتی روحیں دھڑتی چھتیاں یہ شیر یہیں نوازا جا سکتا ہے کہ میں میرہ کا درشن پڑھ رہا ہوں اور بارہ بنکی میں میں داد لے کر جاؤں گا ایسا مجھے یقین ہے ارس کرتا ہوں کہ میں کیسے مانوں برستے نینو کہ تم نے دیکھا ہے پی کو آتے میں کیسے مانوں برستے نینو پس یہ ساجی وراثت کا مشاعرہ اس شیر کے لئے کامیاب کر دیجئے میں کیسے مانوں برستے نینو کہ تم نے دیکھا ہے پی کو آتے نہ کاغ بولے نہ مور ناچے نہ کوکی کویل نہ چٹکی کلیا